استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ انسان زندگی میں ایسے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کے زندگی بھی بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں اس کے تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے جیسے نکاح ہو گیا جیسے تجارت ہو گیا جیسے کس کورس میں انسان جائے بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں مختلف لوگ مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لئے مختلف چیزیں ہو سکتے جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لئے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن چونکہ انسان آگے کا حل جانتا نہیں تقدیر کا اس علم نہیں ہوتا ہے اللہ نے اس کے لئے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے لہٰذا وہ یہ تیع نہیں کر پاتا اور مسسل اس کا دل پریشان ہوتا ہے بے اتمنانی کی کیفیت ہوتی ہے در کی کیفیت ہوتی ہے پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور کبھی کبار تو دیکھتا ہے کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کرو کیا فیصلہ لوں کیا کرو اس کام کے اندر اور تب جو ہے تب سے بہترین چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ استخارہ بدرت و مبنی ہوتا ہے وہ استخارہ خرافات کی بنیار پر ہوتا ہے وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبار تو وہ ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں لوگ اس کے خائل ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے کونسی دعائیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کسی سے کروانا چاہیے خود کرنا چاہیے کہ اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گمتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بیدت اور خرافات میں ملوث یا بیدت اور خرافات کے ساتھ مکس و استخارہ ہوتا ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعب دباز کاہن جادوگروں کے پاس بھی جائیں لگتا ہے اور اپنا عخیدہ بھی برباد کرتا ہے اپنا مال بھی برباد کرتا ہے اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے چونکہ اپنے رب سے مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالات پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی کیفیت جو استراب پریشانی کی تھی در کی تھی خوف کی تھی اور وہ پریشان تا کی کیا ڈیسیجن لوں کیا فیصلہ لوں جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اتمنان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے بے اتمنانی اتمنان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور استرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اتمنان اور سکون میں آ جاتا ہے اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توقع کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوں گا میرے رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے استخارہ یہ بہت اہم چیز حیاد رکھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کرے کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کرے اللہ سے مدد طلب کرے اور انشاءاللہ جیسے اس استخارہ کو اسی دھنگ سے کرے جس دھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبد باز اور کاہن اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ مختلف خسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے دالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائیں گا ان کے پاس چلے جو آگے تم کو بتا دیں گے تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ یہ آنگ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت نے فائدہ ہے گویا جس طرح سے ایک چوڑیا کے پکڑنے والا ایک جال دالتا ہے رنگین جس میں اور دانے دالتا ہے اس میں چوڑیا کے رٹک جاتی ہے بس مومن کو کو پریشانی آئی مسلمان کو کو پریشانی آ رہی ہے وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے بس یہاں شعبد باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں اس کا آخیدہ بھی برباد کر رہے ہیں تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانے تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقہ اسے جو ہے مدد لے پائے اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا